ایک انجینئر کے گھر 938 کروڑ روپے کے بجلی بل کی خبر دکھانے کا اثر ہوا ہے اب اس انجینئر کو صرف 1436 روپے کا بل بھیجا گیا ہے پٹنا میں ایک انجینئر کے گھر کا ایک مہینے کا بجلی کا بل جو آیا تھا وہ تھا 938 کروڑ روپے نیو سنڈی فور پر یہ خبر دکھانے کے بعد اس کا اثر ہوا ہے اور اب پٹنا الیکٹرسٹی سپلائی یونٹ نے صحیح بل بھیجا ہے اب اس انجینئر کو صرف 1436 روپے ہی ادا کرنے ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر سب سے پہلے نیو سنڈی فور میں ہی دکھائی تھی اور اس کے بعد اس خبر کا اثر ہوا ہے بیار سرکار کا سرکاری محکمہ بجلی وی بھاگ نین سے جا گا ہے 938 کروڑ روپے سے ذرا اندازہ لگائیے کہ 938 کروڑ روپے ایک مہینے کے بجلی کا بل اس انجینئر کے بھیجا گیا تھا لیکن اب اسے صدھار دیا گیا ہے نیو سنڈی فور پر خبر دکھانے کے بعد بیار سرکار کا یہ محکمہ بجلی وی بھاگ نین سے جا گا ہے اور اب بل کو صدھار کر بھیجا گیا ہے اب اس انجینئر کو صرف 1436 روپے ہی ادا کرنے ہوں گے بھلے ہی اس بل کو صدھار کر بھیج دیا گیا ہو لیکن اس سے کہیں نہ کہیں بیار سرکار کے اس محکمہ کی پول کھل گئی ہے ذرا سوچئے یہ ایک کیس ہے جو سامنے آیا ہے نہ جانے کتنے لوگوں کو اسی طریقے سہناف شناف بل بھیجا جاتا رہا ہوگا چونکہ 938 کروڑ سے زیادہ کا یہ بل تھا اس لیے انجینئر کو بھی کھٹکا کسی کا بھی صرف کھٹکے گا ہے کہ 938 کروڑ روپے بجلی کا بل حالانکہ ترنت بھباگ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا جب نیو سنڈی فور نے اس خبر کو دکھایا اس کے بعد ترنت بل میں صدھار کر لیا گیا 1436 روپے کا بل بنا کر دوبارہ اس انجینئر کو بھیجا گیا تو نیو سنڈی فور کی خبر کا اثر ہوا ہے بیار سرکار نین سے جا گیا ہے بیار سرکار کا بجلی ویباگ جس نے یہ بل بنا کر بھیجا تھا ایک مہینے کا بل انجینئر کو 938 کروڑ روپے جب آپ سوچئے لگتا ہے بجلی ویباگ کا جو یہ بل ہے آپ بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں میٹر بہت تیجی سے بھاگتا ہے تو بجلی ویباگ نے اپنی غلطی صدھار لی ہے 1436 روپے کا صدھرا ہوا بل بل صدھار کر بھیجا گیا ہے اب اس انجینئر کو صرف 1436 روپے ہی ادا کرنے ہوں گے پہلے جو بل آیا تھا وہ بل 938 کروڑ روپے کا بھیجا گیا تھا اس انجینئر کو ایک مہینے کا بجلی کا بل تھا 938 کروڑ روپے اور جب اس کبر کو نیوشنڈی فور نے دکھایا اس کے بعد ترنت بجلی ویباگ نے اس بھول کو اس غلطی کو صدھارا اور اس کے بعد اسے صدھار کر 1436 روپے کیا گیا اور پھر اس انجینئر کو بھیجا گیا امزاد سورب کمار ہمارے سمال آتا ہے اس وقت جڑ رہا ہے سورب ظاہر سی بات ہے کہ جب 1436 روپے کا دوبارہ صدھرا ہوا بل آیا ہوگا تو انجینئر خوش ہوئے ہوں گے لیکن اس سے کہیں نہ کہیں پول ضرور کھول گئی ہے کہ کس طریقے سے انعاب شناب بل بھیجا جاتا ہے لوگوں کو جی بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انجینئر جو پروہات ہیں وہ پچھلے چار دن سے کافی پریسان تھے اور جب ان کو نو ارب 38 کرو روپے کے بل آیا تھے اس سمیں وہ کافی پریسان ہو گئے تھے کافی حیران ہو گئے تھے کافی ٹینسن میں آ گئے تھے اور ان کے جو سب ہی رشتے دار ہیں جو کی دلی میں رہتے تھے وہ پٹنا پہنچ گئے تھے ان کی پریسانی کو دیکھتے ہوئے چار دنوں سے وہ پیسو کا چکر کاٹ رہے تھے پیسو کے جو ادھیکاری تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھئے جو بیل گیا ہے وہ گلت ہے لیکن سودھار کی بات وہ نہیں کر رہے تھے اور لگاتار جب نیوز 24 پر یہ خبر چلی اس کے بعد ہم نے پھر منتری سے بات کی منتری آوندہ کیمرہ کچھ بولنے کو تیار نہیں تھے لیکن آف تا ریکارڈ وہ بول رہے تھے کہ ہم اس میں جرور کاروائی کریں گے اس کی اس ماملے ماملے کو کافی گمبھیرتہ سے لیتے ہوئے انہوں نے پیسو کے ادھیکاری سے بات کی اور اس کے بعد آج انجینئر صاحب کے گھر میں چودہ سو چھتیس روپے کا سودھارہ ہوا بل پہنچا جی جی سودھارہ ہوا بل تو بھیج دیا گیا لیکن اس غلطی کے لئے جو ذمہ دار ہے کیا اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا حالانکہ اس بارے میں بھی منتری جی سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے ساپ کہا ہے کہ دیکھئے میں پورے ماملے کے گمبھیرتہ سے پہلے جانچ کروں گا اس کے بعد اس میں جو بھی دوسی ادھیکاری رہیں گے یا جو بھی کرمچاری رہیں گے اس پر جرور کاروائی کی جائے گی جے سورب چونکہ یہ ماملہ 938 کروڑ روپے کا تھا کسی کوئی بھی اگر اسے دیکھے گا تو اس کا سر ضرور چکرا جائے گا نہ جانے اسے کتنے سارے ماملے ہوں گے جہاں پر اسی طریقے سے انعارشنا بل آتا ہوگا جتنا بل ایکشوال ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ بل آتا ہوگا اور لوگ بجلی بھی بھاگ کے دفتر کے چکر کاٹتے رہتے ہوں گے جی بلکل پرتیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پورے جو پیسو کا جو سلانہ جو انکم ہے وہ قریب 8 ارب روپے کی ہے اور ایک گھر میں جس میں 3 روم کا ایک فلیٹ ہے اس کا ایک مہینے کا بل آتا ہے 9 ارب 38 کروڑ روپے اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسی اپارٹمنٹ میں ایک فلیٹ ہے 103 نمبر جس میں عمومن اس کے ایک مہینے کا بل جو ہے 7 سے 800 روپے آتے ہیں لیکن اس مہینے کا ان کا بھی 80 ہزار روپے کا بل آیا ہے تو ایسے کئی اپوگتا ہیں جو بل کو لے کے کافی پریسان رہتے ہیں اور انہیں لگاتار پیسو کا چکر لگانا پڑتا ہے جی شکریہ ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لیے اس پوری جانکاری کے لیے تو ایک طرف جہاں پر پٹنا سے یہ خبر آئی ہے بیہار سے تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی میں بھی بجلی بل کو لے کر لوگ کافی پریشان تھے اور اسی بجلی بل کو لے کر کہ جریوال نے آن دولن خالا کیا اور آپ پارٹی نے یہاں پر اچھی خاصی جیت درج کی اور چلیہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیہار کا یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے پٹنا کا آخر یہ پورا معاملہ کیا تھا اور کس طریقے سے یہ سامنے آیا نیوش 94 کی قبر دکھانے کے بعد کیسے اپنی بھول صدھاری بیہار سرکار کے سمیک میں نے اور منطری نے کیا کچھ کہا کہ اس معاملے کو کیسے گمبیرتا سے آگے لیا جائے گا تین کمرے کا ایک فلیٹ فلیٹ میں صرف فین ٹیوب لائٹ ٹیلی ویزن اور فریج ذرا اندازہ لگائیے کہ ان چیزوں کے استعمال پر بجلی بل کتنا آ سکتا ہے ایک ہزار دو ہزار یا پھر پانچ ہزار روپے لیکن صرف تین کمروں اور بجلی کے گنے چونے سامان کا استعمال کرنے والے اس فلیٹ ایک مہنے کا بجلی بل آیا ہے تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے ایک مہنے کا بجلی بل ایک ہزار کروڑ روپے جی ہاں صحیح سناب تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے یہ کارستانی اور سوبے کے بجلی محکمے جس سوبے کے مخیاں ہیں نتش کمار جو اپنے سوشاسن کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتے یہ پٹنا کے کنکڑ باگ علاقے کی رادہ ریجیجنسی ہے جس کے فلیٹ نمبر تین سو دو کے مالک ہیں پربھات کمار پربھات پیشے سے انجینئر جو خود دربھنگا میں رہتے ہیں جبکہ اس فلیٹ ان کے بزرگ ماتا پیتا رہتے ہیں اس فلیٹ کا بجلی بل ہر مہنے زیادہ سے زیادہ سات سو سے آٹھ سو روپے آتا تھا لیکن نومبر مہنے کی 39 تاریخ جب پٹنا کے بجلی بل بھیجا تو اس پریوار کی آنکھیں ایک بارگی چوندھی آگے کیونکہ بل تھا پورے نو ارب 38 کروڑ 75 لاک 89 ہزار روپے یعنی ایک مہنے کا بل تقریبا ایک ہزار کروڑ روپے اگر بیہار کے بجلی بھی بھاک اس بل کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح بھی مان لے تو کیا یہ پریوار ایک دن تقریبا 33 کروڑ روپے کی بجلی کا استعمال کرتا ہے کیا یہ پریوار ایک سال میں 12 ہزار کروڑ روپے کی بجلی کا استعمال کرتا ہے وہ بھی صرف فین یو بلائے ٹیلی ویزن اور فریز کے استعمال 9 عرب کا بل آیا ہے تو پورا گھر میں ایک دم ہم لوگ مطلب ایسا اچانک جھٹکا لگا ہے ہم لوگ کو جوڑ کا اتنا پروپرٹی بھی بیچیں گے تو 9 عرب ہم لوگ بل نہیں پھر پائیں گے اتنا ٹینسن اور اتنا ڈپریشن میرے بھائیا ڈوٹی گئے ہیں میرے تو بھی تو سب لے کے دماغ میں کچھ بھی ان کو ہو سکتا ہے نا سن کے ایسا ظاہر ہے اتنا بھاری بھار کم بجلی بل دے کر کسی بھی مدیمبر یہ پریوار کے ہوش فاکتہ ہو جائیں گے دن میں تارے نظر آنے لگیں گے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے 938 کروڑ روپے کا بجلی بل دیکھ کر اس پریوار کا بھی مات ہٹھاں گا انجینئر پرباد بھاگے بھاگے پٹنا آئے اور اب پچھلے کئی دنوں سے بجلی بھی بھاگ کے چکر لگا رہے ہیں ذرا سوچ اتنے بھاری بھر کم بل کو دیکھ کسی کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے لہٰذا بجلی بھی بھاگ بھی اپنی گلتی قبول کر رہا ہے لیکن گلتی پہانے کے ساتھ کگربادی ہم سے نہیں کمپیوٹر سے ہوئی ٹوٹی ہے بیدود بیپتر تیار کرنے میں اور اس میں تھوڑا جو ہمارا سرباد اور ساپویئر سسٹم تھا وہ اس سمیں کرپ چل رہا تھا وہ بھوکتا کو جو خشنائی ہوئی ہے اس کے لئے ہم لوگ اپسوس مگڑ کرتے ہیں اور ان کا بل نئے طریقے سے تیار کر کے دے دیا گیا تھا دے دیا گیا ہے کوشش کی جائے گی کہ اس طرح کی کوئی جلدی ہوش ہوئی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انجنئر پرباد کے پریوار اب تک بجلی بھی بھاگ بھی نیا بجلی بل مہیا نہیں کروایا ہے لہٰذا اس پریوار کی پریشانی قائم 938 کروڑ روپے کے بجلی بل کی بات پر کسی کو ایک بار میں یقین نہیں ہو رہا دلی میں رہ رہا انجنئر پرباد کے ایک رشتیدار کو بھی ایک بارگی یقین نہیں ہوا لہٰذا سچائی سے واقعی فون اور بیہار کے بجلی بھاگ کی لاپروہی کے انتہا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ وہ رشتیدار پٹنا پہنچ گئے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں کہ ایک مدھیم ورگی پریوار میں بجلی کا اتنا بل آ ہی نہیں سکتا بڑے بڑے کل کار کھانوں میں بھی ایک مہینے میں بجلی کی اتنی خپت نہیں ہو سکتی لیکن سوشاسن کے سویمبو پورو دھا نتش بابو کا بجلی محکمہ ہے کیاں آدمی پر بجلی گرہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بیہار کی رازدھانی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے بلکہ نتش راج میں نجانے کتنی بار بجلی بھی بھاگ کی بے انتہا لاپروہی کے نمونے سامنے آ چکے ہیں لیکن سوبے کی سرکار ہے کہ سدھرنے کو تیار نہیں تب ہی تو کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کیٹ ہیپنس ون لین بیہار کیا سن رہی ہے نتش سرکار کیا ایک مدھم ورگیے پریوار ایک مہینے میں 938 کروڑ روپے کی بجلی کا استعمال کر سکتی ہے وہ بھی اس سوبے میں جہاں کہ بجلی بیوہ کی سالان آمدنی لگ بھگ 800 کروڑ روپے ہے